موسیقی 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 اور اللہ تعالی ہم رہیں یا نہ رہیں ہماری شان ہماری جان ہماری شان اور ہماری پہچان پاکستان رہتی دنیا تک قائم رہ ناظرین میٹرو ون نیوز نے ہمیشہ سے کوشش کی کوئی بھی تہوارو کوئی بھی خوشیو آپ کے لیے اچھے سے اچھے پروگرام پیش کریں اور انہی خوشیو میں شامل ہونے کے لیے ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں میں اپنے سب سے پہلے مہمان کا تعرف کراتی ہوں چھوٹی سی ہماری سنہ خوان ہیں بڑے پیار اور محبت سے سنہ خوانی کرتی ہیں لیکن آج چونکہ ازادی کا دن ہے تو ان سے اچھے اچھے نغمے بھی سنیں گے تو ہم اپنی مہمان کا تعرف کراتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظہ سروج جی اسلام علیکم حافظہ کیا حال ہے ٹھیک تھا اس کے ساتھ ناظرین کرام ہمارے ساتھ ہمارے اگلے مہمان موجود ہیں زہیر علی یہ ہے سنگر اور سنگنگ کرتے ہیں اپنے وطن کے لیے اس کے ملی نغموں پہ اور مزید ان کی کیا ایکٹیوٹیز ہیں ہم تو خود جانیں گے زہیر سے ان کو خوش آمدیت کرتے ہیں اسلام علیکم زہیر والیکم اسلام کیسے ہیں آپ الحمدلیل آپ کیسے ہیں تو جناب اپنے پرگرام کا آغاز کریں گے تو اب ان دونوں میں سے کون سب سے پہلے سنائے گا یہ تو ہم خود فیصلہ کرتے ہیں ورنہ یہ کہیں گے مجھ سے نہیں سنا یا یہ کہیں گے مجھ سے نہیں سنا تو پہلے کرتے ہیں بڑوں سے اپنے دا تو جناب ہم سنتے ہیں ایک اچھا سا سانگ زہیر سے کہ وہ ہمیں آج کی ازادی کی دن کی نزبت سے کیا سنائیں گے جی زہیر استاد امامدلی خان صاحب کا نیشنل سانگ اے وطن پیار اے وطن جناب زہیر سے ہم سنتے رہیں گے ابھی جو ہے نا اچھا سا کوئی سانگ ایک بات مجھے یاد آئے کہ ہم زہیر سے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ جب تک آپ ہمیں گانا سنائیں گے ملی نغمہ سنائیں گے آپ کی اپنی ایکٹیوٹیز اور مزید کیا ہے سنگنگ کے حوالے سے سنگنگ کے حوالے سے سنگنگ کے حوالے سے ایکٹیوٹیز کافی ساری رہتی ہیں مصوفیت رہتی ہے شوز رہتے ہیں اور ٹی وی چینلز کا لگا رہتا ہے آنا جانا تو چودہ اگست کے حوالے سے سب سے زیادہ مصوفیت یہ ہی ہوتی ہے کہ جی کوئی پہلے سے شوز ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے پھر لائیو بھی آپ بیٹھتے ہیں تو نیشنل سانگز کی تیاری اب تو ہمارے جو پاکستان میں میں کہوں گا دنیا میں جتنے ممالک ہیں میرے خیال سے پبلک کو ہمارے عوام کو پتا بھی نہیں ہوگئی بہت سے کوئی بات کہ پاکستان اس فہرست میں سرے فہرست ہے کہ جس ملک کے لیے اس کی عوام نے سب سے زیادہ قومی نغمات بنائے ہیں یہ تعداد تقریباً اکتالیس بیالیس سو کے قریب ہے اور اگر ہم پڑوسی ملک کی بات کریں تو وہ اس میں کہیں قریب بھی نہیں ہے بلکہ دور بھی نہیں ہے اس فہرست میں وہ کہیں بھی ہم کو ٹچ نہیں کرتے ہیں تو یہ پاکستان کی عوام کی محبت ہے اور اسی وجہ سے ہم گلوکاروں کو اپنی رینج بڑھانی پڑتی ہے یہ مختلف نغمات کی فرمائش ہوتی ہے صحیح چلیں زہر آپ ہمیں کوئی اچھا سا ملی نغمہ سنائیں ہم آپ کے ساتھ دیں گے ضرور جی بلکہ پیارے وطن پاک وطن پاک وطن پاک وطن پاک وطن پاک وطن مگایا گیا زہر بہت پیارا بہت کچھ صورت آپ نے جیسا ملی نغمہ کی خصوصیت نہیں ہوتی جب ہم سب سنڈلوٹے دیچہ دیں سارے گانے بھی شروع کر دو اور جذبات ایسے لگتے ہیں جس اپنے وطن کے لیے بس جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم کریں یہ بتائیں زہر کہ آپ جب چھوٹے تھے اچھا آپ سے تو برچت کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں ناظرین کرامل ہمارے اور آپ کے درمیان ایک چھوٹا سب بریک ہے ملتے ہیں بریک کے بعد ناظرین ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں ازادی کی خوشیاں منائی جاری ہیں چونکہ ہم بریک پہ گئے تھے چائک کا بریک تھا ہم نے چائک پیئے بہت مزیدار سی تو آج ہمارے مہمانوں سے بات چیز جاری ہے ہم اپنے مہمانوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ مزید ان کی جنا ازادی کی ایکٹیوٹیز کیا ہوتی ہیں تو ہم پہلے چلتے ہیں سروش کی طرف ان سے پوچھتے ہیں جی سروش آپ سکول میں کس طریقے کی اپنی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں مطلب فنکشنز وغیرہ ہوتے ہیں تو ہم اس میں پارٹسپیٹ کرتی ہوں اور ماشاءاللہ سے بہت اچھا اس میں ہوتے ہیں کہ اس میں ملی سانگز وغیرہ گانے ہوتے ہیں تو ہم لوگ سب فرنڈز مل کے بس ملی سانگز وغیرہ اچھا صحیح آپ کو مطلب سیف سانگز ہی گاتے ہو یا پھر وہ تقریر وغیرہ بھی بچے کر رہے ہوتے ہیں ناٹو کا جیسے ہوتا ہے ناٹو کا کمپیٹیشن وغیرہ ہوتا ہے اور تقریر کا کمپیٹیشن ہوتے ہیں پھر ملی سانگز وغیرہ ہم سروش سے بھی سانگز سنیں گے لیکن پہلے چلتے ہیں اپنے دوسرے ممان کی طرف ان سے جانتے ہیں کہ جب وہ چھوٹے ہوا کرتے تھے سکول میں آپ کی کیا ایکٹیوٹیز ہوتی تھی 14 آگست کے حوالے سے سکول میں ڈیبیٹس ہوتی تھی ٹاپک ہوتا تھا جشنے آزادی پھر نیشنل سانگز کا کمپیٹیشن اسی طریقے سے کمپیٹیشن کریئٹ کی آتے تھے نیشنل سانگز کے بھی ہوتے تھے پھر ڈیبیٹ کے ہوتے تھے ٹیبلو ہوتے تھے مختلف کلاسز جو ہیں وہ چھوڑی کلاسز سے لے کے میٹرک تک ہر کلاس ٹیبلو پیش کرتی تھی ان کا اپنا ٹاپک ہوتا تھا یہی جو ہے وہ ڈیفنس ڈیب پہ ہوتا ہے اور یہی چیز جو ہے اپنا 14 آگست کو دیکھنے میں آتی ہے تو بچپن سے ہی نغمات کی طرف تھا رہتا تھا شروع میں جسے کہتے ہیں سٹارٹ میں نے لیا تھا سب سے پہلے ایک حمد سے حمد بہت مجھے پسندی نوسرد فتری خان صاحب کی ایک وہی خدا ہے تو میں کہتا تھا کہ ٹیچرز کہتی تھے آپ کی آواز اچھی ہے آپ قومی نغمے چودہ گست آ رہی ہے تو میں ان سے پہلی میری ریکویسٹ یہ تھی تو میں تھا بھی آمی سکول کا تو وہاں پہ میری ریکویسٹ یہ ہوتی تھی کہ مجھے آپ چاہے نغمے کا چانس نہ دیں لیکن پہلے کانفیڈنس نہیں تھا کہ میں پڑھ پاؤں گا گا پاؤں گا بس یہ شوق تھا اور اندر سے یہ پتا تھا کہ حمد میں بہت اچھی پڑھ دوں گا یہ کانفیڈنس تھا تو بس پھر اتفاق سے ایک صاحب جو ہے وہ میں جب ایٹ میں تھا اور وہ نہیں پڑھ سکے حمد وہ آرڈینس سے تھوڑا سا گھبرا گئے پیکٹس میں فائنل پیکٹس ہو جی تھی تو وہ نغمے کا تو مجھے تھا لیکن پھر حمد بھی مجھے ہی دے دی گئی کہ یہ پروگرام کا آغاز بھی تلاوت کے بعد حمد ہوگی تو وہ بھی آپ ہی کریں تو اس سے جو ہے وہ تھوڑا سا کانفیڈنس بڑھا پھر آپ کو پتا ہے آمی پابلک سکول میں سٹوڈنس کتنے ہوتے ہیں پھر فیملیز ان کی اور ٹیچرز اور بڑا میلے کا سماہ ہوتا ہے اس طرح کے نیشنل ڈیس پہ تو بس وہاں سے کانفیڈنس آیا اور بس پھر چل پڑی کھانی ناظرین چونکہ چودہ اگس انیس سو ستالیس کو ہمارا پاکستان آزاد ہوا اور آج چودہ اگس ہے اور ہم آج کی جو آزادیوں خاص کر کشمیریوں سے اظہاری یقجیتی کے ساتھ منا رہے یعنی کہ آج کل جو ہماری چینلز پہ تمام چینلز پہ چل رہا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ ضرور بنے گا اور یہ دعا بھی ضرور ساتھ ساتھ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے پیارے پاکستان کی طرف اٹھنے والی دشمن کی ہر نگاہ کو نیس تو نابوت کر دے ہم رہے نہ رہے ہمارا وطن پاکستان رہتی دنیا تک تائم اور دائم رہے کوئی سال پہلے سولہ دسمبر اس وقت چند پیارے پیارے معصوم بچے چندی بہت سارے ہمارے پشاور کے سکول کے بچوں کو دشمن نے حملے کا وہ بنایا اور سب سے بڑی بات اسی نسبت سے ایک بہت خوبصورت جو نا ایک نغمہ ترطیب دیا گیا ان بچوں کی یاد تازہ رکھنے کے لیے تو چلیں سروش کی طرف چلتے اور اس سے پوچھتے کہ وہ ہمیں یہ نغمہ کس طرح سناتی ہیں کتنی ان میں محبت ہے اور ہم سب ان کا مل کے ساتھ دیتے ہیں جی سروش بتا کیا پوچھتا ہے وہ کتابوں میں ملوں گا میں یہ ماں سے ہیں جو میں نے کے وعدوں میں ملوں گا میں میں آنے والا کل ہوں وہ مجھے کیوں آج مارے گا یہ اس کا وہم ہوگا کہ وہ ایسے خاک مارے گا تمہارا خون ہونا اس لیے اچھا لڑا ہوں میں بتا آیا ہوں دشمن کو کہ اس سے تو بڑا ہوں میں میں ایسی قوم سے ہوں جس کے وہ بچوں سے ررتا ہے بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے وہ جب آتے ہوئے مجھ کو گلے تم نے لگایا تھا امان اللہ کہا مجھ کو میرا بیٹا بلایا تھا خدا کے عمر کی رہ میں کہاں سے آ گیا تھا وہ جہاں تم چومتی تھی ماں وہاں تک آ گیا تھا وہ میں ایسی قوم سے ہوں جس کے وہ بچوں سے درتا ہے بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے ناظرین بڑا پیارا سا سانگ ہم نے سنا ان بچوں کو شہیدوں کو یاد رکھنا چاہیے ویسے ناظرین کرام آج ہمارا آزادی کا دن ہے ہم رہے نہ رہے ہمارا پاکستان ہمیشہ رہے ہم کہیں بھی چاہتے ہیں ہم اپنے پاکستان کی نام سے پہچانے جاتے ہیں کیونکہ پاکستان ہماری شان ہماری جان ہماری آن اور ہماری پہچانے جو رہتی دنیا تک قائم و دائم رہے ویلکم بیک ناظرین ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں میٹرو نیوز کی سپیشل ٹرانس میچن آزادی لاؤنج میں ہمارے ساتھ ہماری ایک گیسٹ جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ان کا تعرف کرواتی ہیں اور انہیں خوش آمدیت کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں عزیز اللہ فریدی رہنمہ تحریک انصاف اور قائم مقام چیئرمند زلہ غربی بستی تو اپنے مہمان کو خوش آمدیت کر دیں اسلام علیکم جناب نام تو ہم نے اپنے مہمان کا بتا دیا تعرف بھی کروا دیا عزیز اللہ فریدی صاحب ہیں اچھا آپ ان سے سب سے پہلے تو یہ پوچھیں گے کہ جشن آزادی کے حوالے سے آپ کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں اور اس حوالے سے بتائیں ہمیں ہم ہمیشہ جشن آزادی صبح صویرے سیون فیفٹی فائف پانچ منٹ کم آٹھ بجے جس طرح ہم پرچم کشاہی کرتے ہیں تمام ڈسٹرک کے جو ہمارے وائس چیرمنان ہیں کانسل کے ممبر ہیں وہ سب آتے ہیں اور سٹاف ہمارا آتا ہے پرچم کشاہی ہوتی ہے اس کے بعد پہلے ہم ملی نغمے وغیرہ اس طرح کی چیزیں کرتے تھے لیکن اس دفعہ تھوڑا سا ہم نے سادگی سے اس لیے منائے کہ کشمیر کے ساتھ یک جہتی کے لیے اور ان کو ہم نے یاد رکھا تو ہم نے بڑے سادگی سے اپنی پرچم کشاہی کی اور کشمیر کے لیے ان کے ساتھ یک جہتی کے لیے وہاں پہ مختلف سپیچز ہوئیں اور کیونکہ عید کا تیسرا دن تھا آج تو ہمارا سٹاف جو کہ عید میں اور بارشوں میں مسلسل روڑوں پہ رہا ہے مسلسل چوبیس گھنٹے کام کرتے رہے ہیں تو ان کو بھی آج ہم نے ایک موقع دیا کہ آج بھلے وہ اگر نہ بھی آسکیں تو وہ اپنی عید جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ منائیں تو بڑی سادگی سے ہم نے کیا اور سٹاف کو انکریج کیا کہ وہ فیبلی کو ٹائم دیں قربانی کا جو ان کا رہ گیا تھا وہ کریں تو اس طرح سے ہماری جشنے مذہب ازادی اور جشنے ازادی اور عید ایک ساتھ ساتھ چل رہے گی اوپر سے پھر سے بارشوں کا ایک جو فورکاسٹ ہے اس کے بھی تیاری پکڑنی ہے اس کے لیے بھی پلاننگ کر دی تھی یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ہو گئے لیکن بارال لیکن اب یہ ابھی جو بارش کے بعد کی سورہ تحال ہے اور اس پیشلی یہ قربانی کے بعد کی اس سورہ تحال کے بارے میں ذرا بتائیں کیا چل رہا ہے معاملات میں پہلے بتاتا چلوں تھوڑا سا آپ کو فیکٹس ان نمبرز دے دوں تاکہ عوام کو اکثر یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جو کچھرا اور اتنا ایشو بنا ہوا ہے اور اوپر سے الائشیں اور پھر بارشیں اور یہ سب اس کا ذمہ دار کون ہے کیوں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں اس کو کس طرح سے ٹیکل کیا جائے اس کا عوام کو سمجھنا بہت ضروری ہے سندھ حکومت پہلے جو لوکل گورنمنٹ جس کو ہم بلدیات بولتے ہیں ان کے پاس کافی جو اختیارات ہوتے تھے سیوریج سسٹم جو اس کو یہ گٹر کا نظام ہے آپ کے یہ سسٹم سارا بلدیات کے انڈر آتا تھا اسی طرح کچھرے اٹھانے کا جس کو ہم یہ بھی بلدیات کے اختیارات میں سکتا بلدیات کا ہی کام ہے یہ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت نے ایک یہ جو سیوریج کا کام تھا اس کے لیے ایک نیا بورڈ بنایا جس کو کراچی سیوریج اور وارٹر بورڈ بولتے ہیں وہ ایک الگ ادارہ کر دیا یعنی بلدیات سے وہ ہٹ گیا اس کے علاوہ جو کچھرہ اٹھانے کا یا صفائی سترائی کا کام تھا یہ ایک اور ادارہ بنایا ہے انہوں نے جس کو سندھ سولیڈ ویسٹ بول رہے ہیں وہ بھی بالکل ہم سے الگ کر دیا اب ان کیونکہ وہ اس کام کو صحیح طرح انجام کر نہیں پا رہے یا نہیں کر رہے جانبوج کے نہیں کر رہے یا جو بھی ان کا ایک پالیسی ہے اس کی وجہ سے جو بلدیات ہیں ان پہ سارا جو ہے وہ بدنامی آ رہی ہے لوگوں نے بلدیات کو الیکٹ کیا ہے ان کے ممبران کو الیکٹ کیا ہے تو وہ پوچھ گچھ ہم سے کرتے ہیں ہمیں پکڑتے ہیں کہ آپ صفائی ہیں ان کو سمجھانے میں بڑی مشکل ہو رہی ہے کہ یہ سندھ سولیڈ ویسٹ کیوں نہیں کر یہ کام تھوڑے سے آپ کو نمبر دے دو تاکہ عوام کو بھی پتا چلے کہ یہ کچھرا اور یہ کیسے جنریٹ ہوتا ہے ان کے بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں وہ بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں ملکل پورے کراچی میں تقریباً بارہ سے پندرہ ہزار ٹن کچھرا روزانہ جنریٹ ہوتا ہے جس میں سے تقریباً حل زلہ چال عزلہ ہیں چھے عزلہ ہیں ہر زلے میں تقریباً کہیں پہ دو ہزار کہیں پہ بائی سو ٹن کہیں پہ پچی سو ٹن یہ ڈیلی کا جنریٹ ہوتا ہے پندرہ ہزار ٹن روزانہ ہمیں اٹھانا ہے جو کہ جب سے ادارے کے اختیارات کسی اور کے پاس گئے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ تقریباً اس کا آدھا اٹھ رہا ہے تو آدھا جو بچ رہا ہے پچھلے چھے آٹھ دس مہینے یا سال سے جب سے سندھ سالیڈ ویسٹ کا وجود آئے تو یہ جو بچ رہا ہے یہ وہی کچھرا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب بارشیں ہوتی ہیں وہ نالیوں میں کوچوں میں گلیوں میں مساجد کے باہر ہر جگہ چوکنگ پوائنٹس بن جاتے ہیں اور اس سے ہمیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے تو اب جو ہے میں آپ کے توسط سے اس پروگرام کے توسط سے ابھی بلدیات کا جو منسٹر ہے وہ تو بدل گیا ہے تو ناصر شاہ صاحب سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ان سے بڑی توقعات ہیں عوام کی کہ ان کو شاید اسی لیے لائے گیا ہے کہ نظام میں کچھ بہتری آئے تو میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ نمبرز دیکھ لیں کہ اگر اٹھارہ تحصیل ہیں ہمارے پاس چھے ازلا ہیں اٹھارہ تحصیل یعنی ایٹین ٹاؤنز ہیں اگر ہر ٹاؤن میں یہ جو یہ کرائے پہ مشینری لے لیتے ہیں ٹھکے دار ہائر کر لیتے ہیں اور وہ اپنا پیسہ بنا کے کچھرے کی بجائے مٹی اٹھا لیتے ہیں کیونکہ ان کو صرف ویٹ پورا کرنا ہوتا ہے وزن پورا کرنا ہوتا ہے وہ کچھرہ نہیں ہے ان کو کچھرے سے غرض نہیں ہے وہ ٹھکے دار ہیں ان کو صرف اپنا وزن پورا کر کے اپنے پیسے لے جانے ہیں تو اگر اس کی بجائے یہ جو اربوں پہ لگا رہے ہیں اگر اس کی بجائے وہ مشینری لے لیں تو میں عوام سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر وہ مشینری بلدیات کی حوالے کر دی جائے تو یہ کراچی کو صفائی اس کا کام جو ہے یہ راکٹ سائنس نہیں ہے اتنا مشکل نہیں ہے مہینے ڈیڑھ میں سب صاف ہو جائے تو پھر گزارش ہے کہ یہ جو ہمارا اتنا پیارا شہر روشنیوں کا شہر جو کہ کچھروں کا ڈھیر بن گیا اس کو ہماری اچھا جو آپ نے ساری باتیں بتائیں کیا سین حکومت آپ کے ساتھ میں آپ کو چھوٹی سی اس کی کیونکہ جو بھی میں بات کروں گا دلیل سے کروں گا لوگ صرف یہ نہ کہیں کہ یہ صرف بلیم گیم ہو رہا ہے کسی کو بلیم گیم نہیں ایسا نہیں ہے ہمارے پاس جو فنڈز آتے ہیں میں اپنے ذلے کی بات کرتا ہوں اس کو او زی ٹی بولتے ہیں ٹھیک ہے جو ٹیکس ہمیں ملتا ہے وہ ٹیکس ہمیں ملتا ہے مہینے کا اکیس کروڑ روپے اب آپ مجھے بتائیں اکیس کروڑ میں سے اٹھارہ کروڑ روپے ہمارے چلے جاتے ہیں تنخواہوں میں جس میں ایڈوکیشن بھی ہے ہیلت بھی ہے آپ کے اپنے امپلوئیز جو سینیٹیشن کے ہیں بی این آر کے ایم این ڈی کے یہ سارے پیسے آپ کے اٹھارہ کروڑ روپے چلے گئے آپ کے پاس تین کروڑ روپے رہ گیا اس کے علاوہ آپ کو پروپرٹی ٹیکس کی مد میں اور تھوڑا سا ریوینیو جو ہم خود جنریٹ کرتے ہیں وہ دو تین کروڑ روپے وہ ہو جاتے ہیں تو آپ بتائیں کہ پورا زلہ جس کی عبادی لگ بک پچاس لاکھ ہو جس کا ایریا تقریباً بہتر کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہو پانچ کروڑ روپے میں آپ آج کل ایک یوسی کا کام نہیں کر سکتے ہیں ہمارے پاس سیالیس یوسیاں ہیں اچھا پھر ہر سال سندھ حکومت کیا کرتی ہے کہ دس پرسنٹ انکریمنٹ کر لیتی ہے یعنی لوگوں کی تنخائیں بڑھا دیتے ہیں ہم خوش ہوتے ہیں ہمارے ایمپلوئیز ہیں ہمارے ورکرز ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کی تنخائیں ہر سال بڑھیں وہ تو بڑھا لیتے ہیں لیکن وہ جو پیسے بڑھاتے ہیں وہ ہمیں دیتے نہیں پچھلے دس سال سے سندھ حکومت نے زلوں کو ازلا کو ایک پیسہ نہیں بڑھا یعنی جو آپ کی ریکائرمنٹ ہے وہ ہی نہیں مل گئی ہے نہیں پوری ہوئے لیکن اس کے باوجود ہمارے بہت محدود وسائل ہیں اس کے باوجود ہم الحمدللہ آپ نے اس دفعہ سنا نہیں ہوگا ایک ایگزامپل دیتا ہوں یوسف گوٹ جس میں جو کہ سرجانی میں ہے دو ہزار سترہ میں افواج پاکستان کو آنا پڑا اور کشتیاں چلنی وہاں پہ سیلاب کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کو ریسیو کرنے کے لیے اس دفعہ ہم نے جب ہم آئے تو ہم نے پہلے سے ہی ایک سو بائیس ایسے پوائنٹ تھے نالوں کے سترہ جو ہمارے بڑے نالے ہیں ان میں ایک سو بائیس ایسے پوائنٹ تھے جہاں پہ ہمیں پتہ تھا کہ یہاں پہ چوکنگ ہوگی وہ ہم نے تقریباً تقریباً کلیئر کر لیے تو الحمدللہ کوئی ایسا وہ نہیں آیا ہے کہ ہمیں کشتیاں چلانی پڑیں یا ہمیں کسی کو گھروں سے ریسکیو کرنا پڑے بارش کی پیشن کو یہ اس کے مزید کیا خطرات ہوں گے لیکن جو عید کے پہلے دوسرے تیسرے دن عید الحزار کے دن گزریں اندازے کے ساتھ سے کتنی علائشیں آپ نے تقریباً ڈسپوز آف کیوں گے یہ آپ کو ذرا میں پھر سے غربی کا بتا دیتا ہوں اپنے ذلے کا ہمارے ہاں بارہ ہزار ٹن عید کے چارٹ دیکھیں یہاں پہ عید کے تین دن تو عام قرمانی ہوتی پھر اہل عدیس والے جو ہیں وہ چوتے دن بھی چوتے دن بھی چوتے دن بھی چوتے دن بھی قربانی کرتے ہیں تو ہم کیا پلان بناتے ہیں کہ ہم صرف اس کو تین دن تک لیمٹ نہیں رکھتے ہم چوتے دن بھی اسی طرح کام کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کون کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ چوتے دن بھی قربانیاں ہوتی ہیں تو اس کے لحاظ سے ہمارا جو پلان ہے جو ایکسول گرتا ہے وہ بارہ ہزار ٹن یہ تین دنوں میں قربانیوں کی علائشیں گرتی ہیں لیکن ہم اپنی تیاری پکڑتے ہیں پندرہ ہزار ٹن کو لے کر تاکہ تھوڑی سی گاڑیاں اور جو بڑے ڈمپرز ہوتے ہیں اور جو ٹریکٹر بلیڈز کچھ ایسے گلیاں ہیں جہاں پہ سوزوکی تک نہیں جا سکتی وہاں پہ پھر جو ہاتھ کے جو ہمارے ٹرالے ہوتے ہیں سنگل ویل بیرو جو اس کو بولتے ہیں اس سے کام لیتے ہیں لیکن یہ کہ انشاءاللہ ہماری مجھے تو پوری امید ہے کہ زلہ غربی عید کے چوتے دن آخری دن تک ساف ہو جائے گا بس اللہ تعالیٰ سے دعا ایک راچی مکمل طور پر ساف ہو جائے اب چونکہ بارش آج سے پھر سے ہے رات سے کوئی پیشن گوئی ہے اور جگہ جگہ پانی بھی کھڑا ہے اور اس کے ساتھ اتنی زیادہ لائشیں ہیں تو کیا ایسا کچھ نہیں ہو سکتا کہ جب لائشیں بھی ہٹا دی جائیں تو جراسیم کچھ اتنے سپریے کیے جائیں جو کہ ہم سننے میں بھی آ رہا ہے کہ اگر بارش کے پانی میں خون مل گیا تو وہ مزید وبا کی صورت اختیار کر سکتا ہے ایسا کچھ نہیں ہو سکتا ہے کیا بارش کی پریڈکشن آپ نے بتائی وہ کل سے کل رات سے ہے تکریبا جی اور اس دفعہ جو پریڈکشن ہے وہ یہ ہے کہ اندرونی سنن زیادہ بارش ہوگی اور کراچی میں شاید ڈریزلنگ ہو بارش پھر بھی ہوگی بلکل ہم اس میں دو طرح کی ہم تدابیر کرتے ہیں ایک چونہ جب الائشیں اٹھ جاتی ہیں اس جگہ پہ چونہ ڈالا جاتا ہے اس سے جراسیم مرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم ایت کے پانچ میں دن فیومیگیشن کرتے ہیں تو فیومیگیشن کا بھی ہم نے بندوبست کیا ہوا ہے چونے کا بھی کیا ہوا ہے لیکن آپ کی بات کو لیکھیں میں اپنی طرف سے ایک بات کرنا چاہوں گا جو کہ جو ہم اکثر پروگراموں میں بھی اور ہر جگہ پہ پتہ نہیں اس کو کیوں اگنور کر رہے ہیں بارشوں کی وجہ سے تقریباً پہلی جو بارش کی سپیل ہوئی ہے بائیس افراد کیمواد ہوئے ہیں کے الیکٹرک کے نفلت سے صحیح ابھی پھر ہمارے جو ہے بارش آنے والی ہے آپ نے ابھی دیکھا کہ پچھلے دنوں تین ایسے نوجوان جن کی امواد ہوئی جس میں سے دو اکھل ہوتے تھے اور تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کو پلیز میں کے الیکٹرک سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ تھوڑا سا جو ہے اس پہ غور کریں صرف بجلی بند کرنا سلوشن نہیں ہے بلکہ اپنی جو منٹیننس وہ کرتے ہیں تاروں کا کچھاؤ اپنے کمبے جو ہیں ان کے وہ کیوں گر جاتے ہیں بھائی اس کا مدلہ ہے کہ ان کی بیسمنٹ جو ان کی فاؤنڈیشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے ادروائز کوئی ایسا ڈیڑھ سو کلومیٹر فی رفتار کہ وہ ہوا تو چلی نہیں ہے کہ ان کی تاریں گر رہی ہیں تو تھوڑا سا ان کو دیکھنا چاہیے بلکل بلکل اس پر خیال کریں اچھا عزیز اللہ افریدی صاحب ہماری پرگرام کا ٹائم جو اپنے اختتام کی طرف ہے آپ عوام کو کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں آپ کا کیمرہ ہے اس پر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جشنِ ازادی سب کو مبارک ہو لیکن جو انڈیا اس وقت کشمیر میں مظالم کر رہا ہے میرے خیال میں ہم نے کشمیری بھائیوں کو بولنا نہیں ہے انڈیا بلکل اس نقشے قدم پہ چل رہا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے جو تری سیونٹی اور ترٹی فائف اے یہ جو شک ختم کر لیے ہیں اپنے اہوانِ بالا کے اس سے برتری سے کیونکہ ان کی اکثریت ہے اس وقت بی جے پی کے تو بی جے پی کے جو سیاہکار کارندے ہیں جو کہ مسلمانوں کو وہاں سے نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں اور ہندو وہ والے ہندو جو جو کہ بی جے پی کے سیاہکار کارکونا وہ ہیں باقی ہندو الحمدللہ پاکستانی میں رہتے ہیں ہمارے ساتھ بھائیوں کی طرح رہتے ہیں زبردست پاکستانی ہیں اور اتنا ہی ان کا پاکستان ہے جتنا ہم مسلمانوں کا ہے تو ہمیں اپنے کشمیری بھائیوں کو نہیں بھولنا ہے ان کے ساتھ یہ جہدی کا اظہار کرنا ہے جناب عزیز اللہ افریضی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ اپنی قیمتی وقت سے وقت نکال کے ہمارے ساتھ آئے اور حافظہ سروش آپ کا شکریہ اور زہر علی آپ کا بہت شکریہ ناظرین اکرام ہمارے ازادی لاؤنج کا ٹائم اپنے افتتام کے طرف ہے اس ازادی لاؤنج کے پرگرام سے ڈاکٹر سادیا مہین کو اجازہ دیجئے اللہ نے چاہت زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی لیکن ہمارے گانے ہمارے اس پرگرام پر افتتام ہوگا ملی نغمے پر چاند میری زمین جی زہر ایک ذرا اچھا سا نغمہ ہو جائے چاند میری زمین چاند میری زمین